آج آپ کو ایسے سکولرز ملیں گے جو بہووں کو باغی بنا رہے ہیں ساس اور سسر کا ان کو لوگ زیادہ سنتے ہیں ان کے دلائل پر تو میں بعد میں بات کروں گا کہ وہ دلائل کیا دیتے ہیں اس کا جواب کیا ہے خاندانی نظام کو کیا کر رہے ہیں جوڑ رہے ہیں توڑ رہے ہیں مائے جب اپنی بیٹیوں کو رخصت کرتی تھی ان سے کہتی تھی بیٹا ساس سسر کو اپنے ماں باپ جیسا سمجھنا اس سے کہیں ساس سسر سے اونچ نہیں جھوتی تھی تو بہو کیا کرتی تھی برداشت کرتی تھی کہ میرے فادر ان لاؤ ہیں مدن ان لاؤ ہیں ان لاؤ تو ہو گئے نا اللہ نے بنایا اس کو خالی یہ کاغذ کے اندر نہیں ہے سسر کو سے نکا بہو کے لیے ہمیشہ حرام ہے کیوں حرام ہے باپ جیسا بنا دیا اللہ نے ساس سے نکا داماد کے لیے ہمیشہ حرام ہے کیوں حرام ہے ماں جیسا بنا دیا صرف کاغذ میں نہیں بنایا ایک رشتہ بھی اس کا کر دیا کہ نکہ نہیں ہو سکتا قیامت تک سوتیلی بیٹی ہے اس کو daughter in law اسلام نے بنا دیا اب ایسا نہیں ہے کہ وہ لے پالا کہ آپ اس کو لے کے پال رہے ہیں بس اور کوئی رشتہ نہیں ہے اسلام نے کہا اس سے نکہ نہیں کر سکتے کیوں اپنی بیٹی سے نکہ نہیں ہوتا تو اس سے بھی نہیں ہوتا تو بیٹیوں جیسا بنا دیا گی نہیں بنا دیا اب سوتیلی بیٹی آپ کے ساتھ رہتی ہے آپ کہیں کہ سوتیلے باپ کی خدمت اس پر لازم نہیں آپ نے اس کو بچپن سے لے کے پالا اس پر آپ کی خدمت لازم نہیں ہے اور لیبل لگا دیں میں ویمن رائٹس کی بات کر رہا ہوں کیا کر رہا ہوں ویمن رائٹس اس سے ویمن رائٹس نہیں بلیں گے سوتیلے باپ کے دل میں اس سوتیلی بیٹی کی نفرت بیٹھ جائے گی کہ پھر بیٹی اپنی بیٹیاں تو خدمت کرتی ہیں اور دیکھنا یہ سکولرز آگے چل کے کہیں گے کہ بچوں پر ماں باپ کی خدمت بھی لازم نہیں ہے تھوڑا سا بھی ترقی ہونے والی ہے اور یہاں تک تو پہنچ گئے ہیں کہ عورت پر شہر کی خدمت لازم نہیں ہے یہ تو ہونے لگائے جب قرآن و حدیث نا اہل کے ہاتھ میں دے دیا جائے نا تو وہ ایسا کھلوار بنتا ہے کھلوار بنتا ہے نا کہ اس سے بجائے خیر پھیلنے کے شر پھیلنا شروع ہو جاتا ہے ساز سسر کا جو رشتہ ہے یہ صلح رحمی قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا خولاقا مین المائی بشرا ہم نے تمہیں پانی سے پیدا کیا فجعالہو نسبا وصحرا ہم نے نسب والا اور سسرال والا بنایا اللہ نے نسب کو جس احتمام سے بیان کیا باپ دادا کے نسب کو اسی احتمام سے اللہ سسرال کو بھی بیان کر رہے آپ نسب والے رشتوں کے تو جوڑنے کے قائل ہیں اور سسرالی کو لفٹی نہ کرائیں یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہیں اور چند بےوقوف ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ساس کی خدمت کی حدیث میں کوئی دلیل نہیں ہے سسر کی خدمت کی حدیث میں کوئی دلیل نہیں ہے اسلام آپ کو انگلی پکڑ کر ایک ایک جزیہ نہیں بتاتا جب اسلام نے بتا دیا کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا اور دو خاندان دیئے اس کو ایک نسب والا اور ایک سسرال والا اور دونوں کو اللہ نعمت کے طور پر بیان کر رہے تو پتہ چلتا ہے کہ جو نسب کے حکامات ہیں قریب قریب سسرال کے بھی وہی حکامات ہیں بلکل ان جیسے نہیں ہیں لیکن یہ کہنا کہ ان کی ویلیو ہی نہیں ہے ان کی کوئی کچھ بھی نہیں ہے یہ غلط ہے سوفیزت سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے اب میں آپ کو حدیث سناتا ہوں کتنی خدمت واجب احساس سسر کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح حدیث ہے ماں باپ کا یہ حق ہے کہ اگر وہ بیٹے کو کہیں کہ بیوی کو چھوڑ دو تو بیٹے پر لازم ہے کہ وہ ان کے کہنے پر بیوی کو بولو چھوڑ دے حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا میں بھی حدیث کی پوری تشریح کرتا ہوں ایسا نہ ہو جا کے چھوڑنا چھوڑنا شروع کر دو بلا وجہ پوری تشریح کرتا ہوں میں بھی ابو دردہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اے ابو دردہ میرے والد کہتے ہیں اب میں اپنی بیوی کو چھوڑ دوں تو کیا میں چھوڑ دوں میرا دل نہیں چاہتا چھوڑنے کو انہوں نے فرمایا اطع اباکا انہوں نے فرمایا سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اللہ کے رسول کو یہ کہتے ہوئے سنائیں رضا رب فی رضا الوالد وَرِزَرْ وَسَخَةُ الرَّبِّ فِي سَخَةِ الْوالِدِ کہ اللہ کی رضا چاہیے تو اببہ کو راضی کر کے رکھو اور اللہ کی ناراضی چاہیے تو اببہ کو ناراض کر دو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی کیس آیا تو آپ نے فرمایا باپ کی اطاعت کرو باپ اگر کہہ رہا ہے تو بیوی کو چھوڑ دو آپ کہہ سکتے سے تو ماں باپ کے حقوق پتہ چل رہے ہیں نا سسرال کے کہاں پتہ چل رہے ہیں دیکھو باپ کیوں کہہ رہا ہے اپنے بیٹے کو کہ بیوی کو چھوڑ دو کیوں کہہ رہا ہوگا اس لئے کہ وہ بیوی باپ کے ساتھ سلوک صحیح بولو نا کیا ہو گیا وہ شوہر کے باپ کے ساتھ صحیح سلوک نہیں کر رہی نبی کیوں کہہ رہے ہیں کہ ماں اگر بیٹے کو کہے کہ بیوی کو چھوڑ دو تو واقعی چھوڑ دو وجہ کیا ہے کہ اس بہو کا سلوک ماں کے ساتھ ٹھیک اس کے ساتھ ٹھیک نہیں تھا تب ہی تو بیٹے کو تو پسند تھی نا وہ تب ہی تو آ رہا ہے کہ میرا دل نہیں چاہ رہا چھوڑنے کا وہ تب ہی تو آ کے کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ یا اے ابو دردہ بزبان حال یہی کہہ رہا ہے نا اگر چھوڑنے کا دل چاہ رہا ہوتا تو اببہ کے کہنے پر فوراں چھوڑ دیتا ویسے ہی دل نہیں چاہ رہا پتہ چلا کہ اس عورت کا شوہر کے ساتھ سلوک ٹھیک تھا اپنے اببہ اممہ کی مانو تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ عورت پر لازم ہے کہ وہ ساس سسر کے ساتھ اچھا سلوک کرے اب کوئی کہے اچھا سلوک میں خدمت کہاں سے آگئی اس پر کوئی حدیث اچھا سلوک میں ایک ایک لحظ پر حدیث نہیں ہوگی جس کو عورف میں اچھا سلوک سمجھا جاتا ہے وہ اچھا کہلاتا ہے جس کو عورف میں برا سلوک سمجھا جاتا ہے وہ برا کہلاتا ہے بشرت ہے کہ وہ عورف شریعت کے خلاف نہ ہو ساس بہو سے کہہ رہی ہے بیٹا در آپ پانی لے کے آنا کیچند سے بہو کہہ رہی ہے میرے اوپر آپ کی خدمت واجب نہیں ہے یہ اچھا سلوک ہے بولو نا کیا ہو گیا یہ اچھا سلوک جو اسکولرز اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ ساس حسر پہ بہو پہ ساس حسر کی خدمت لازم نہیں ہے کیا وہ اپنے گھر میں یہ محول برداشت کر لیں گے کہ ان کی ماں بہو کو کہہ رہی ہے کہ بیٹا یہ کام کر لو اور بہو کہہ رہی ہے میرے اوپر آپ کی خدمت لازم اسلام یہ کہتا ہے یہ فلان کا بیان سلو آپ جس کو دیکھو قرآن حدیث کو کھلوار بنایا ہے اس نے پہلے ہی ہمارا فیملی سسٹم کی وات لگی پڑی ہے میرے بھائی برباد ہو گیا ہے اور آپ نے اس کو سمٹا سمٹا کے جب نکاح ہوتا ہے نا میاں بیوی نہیں ملتے دو خاندان ملتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں پھر شوہر کیوں خدمت نہ کرے اپنے ساس حسر کی اس کو بھی تو چاہیے نہ کرے وہ سمجھ میں آرہی ہے بات کے نہیں آرہی بعض کہتے ہیں کہ بہو کے لیے جو شوہر کے والدین کا رشتہ ہے یہ اقلی دلیل دیتے ہیں جو اپنے لحاظ سے بڑی ایک افلتونی جھاڑ رہے ہوتے ہیں کہ جو بہو پہ اگر شوہر کے ماں باپ کی اطاعت لازم ہے یا خدمت لازم نہیں ہے جو فقہاں نے لکھا ہے نا کہ خدمت لازم نہیں ہے پہلے میں اس کا جواب دے دوں فقہاں نے لکھا ہے کہ بہو پہ ساس حسر کی خدمت اس کا مطلب ہے قانونی طور پر کوئی کیس نہیں کر سکتے آپ عدالت میں جیسے شوہر بیوی کو مہر نہ دے تو بیوی کیس کر سکتی ہے شوہر بیوی کی اجازت کے بغیر نسل روک لے بیوی کیس کر سکتی ہے کچھ چیزیں ہوتی ہیں قضان یعنی کوٹ میں جا سکتے ہیں آپ کچھ چیزیں ہوتی ہیں اخلاقن اور صلح رحمی کا تقاضہ ہوتی ہیں اس میں کوٹ میں نہیں جا سکتے عدالت میں نہیں جا سکتے تو خدمت ہے کہ ایسی چیز نہیں ہے جس کی بیس پہ آپ کسی پہ کیس کر سکتے ہو قانون کا سہارا ایسے چوکو بلائیں گے کہ میری بیوی میرے ساس کی خدمت نہیں کر رہی باتا ابھی دفعہ ایک سو کونسی دفعہ لگے گی اس پہ ہو گیا کوئی دفعہ نہیں لگے گی اس پہ مہر پہ تو قانون ہے یا بیوی نسل روک رہی ہے شوہر کی مرضی کے بغیر یا شوہر نسل روک رہا ہے تو یہ تو نکا کے ایگریمنٹ کا حصہ ہے نکا میں جو ایگریمنٹ ہوا تھا تو ایگریمنٹ یہ ہوا تھا اسی طرح بیوی شوہر کی مرضی کے بغیر گھر سے باہر چلی جائے تو شوہر کیس کر سکتا ہے اسلام میں پاکستان میں تو نہیں کر سکتا لیکن اسلام میں کر سکتا ہے کیونکہ یہ ایگریمنٹ کا حصہ ہے نکا کا جو ایگریمنٹ ہوا تھا نا اس میں یہ تیع ہوا تھا کہ اب آپ کی رخصتی ہو کے آپ میرے گھر آ گئی ہیں میری پرمیشن سے آپ نہ کسی کو گھر میں لا سکتی ہیں نہ گھر سے جا سکتی ہیں شوہر نان نفقہ نہیں دیتا تو بیوی کوٹ میں کیس کر سکتی ہے کوٹ اس پہ ڈال دے گی کہ آپ ہر مہینے آپ کی تنخصے ہم اتنے پیسے کاٹ کے بیگم کو پہنچا دیں گے یہ جائز ہے بالکل لیکن خدمت ایسی چیز نہیں ہے جس کی بیس پہ کیس کیا جا سکے تو جو اس چیز کو کتابوں میں لکھا گیا تو اس کو لوگوں نے ایسے بیان کرنا شروع کر دیا کہ وہ بہووں کو بالکل کیا کر دیا ساس اور سسر سے آزاد باقی یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ اس زمانے میں اگر آپ کے ماں باپ کہتے ہیں بیوی کو چھوڑ دو تو علماء کہتے آئے ہیں بہت پہلے سے کہ اب چونکہ وہ صحابہ تابعین کا دور نہیں ہے یہ جو واقعہ ہے نا یہ صحابہ تابعین کے دور کا واقعہ ہے آج وہ دور نہیں ہے اس بات کا پورا پورا امکان ہوتا ہے کہ ساس سسر ظلم کر رہے ہوں ساس سسر ظلم کر رہے ہوں اس بات کا امکان ہوتا ہے لہذا صرف ان کے کہنے سے نا چھوڑو کیس اسٹڈی کرو سامنے آئے دونوں کی باتیں سنو اس کے بعد فیصلہ کرو تو میرے پاس ایسے کیسز بھی آئے ہیں کہ لڑکے کے ماں باپ کہہ رہے تھے کہ بہو کو چھوڑو جب میں نے دونوں کی باتیں سنی تو جو انیلائز کیا جو فیصلہ پر میں پہنچا مجھے لگا کہ یہ ماں باپ کیا کر رہے ہیں ظلم کرنے غلطی ماں باپ کی انہوں نے بہو پہ اس کی حیثیت سے زیادہ بوجھ ڈال دیا ہے اور ساس ٹورچر کر رہی ہے ذہنی طور پر بہووں کو جیسے کہ بہت ساری ساسیں جو میرا بیان نہیں سن رہی ہیں وہ کرتی بھی ہیں وہ ایک الگ بات ہے اس پہ میں ابھی بات کروں گا جلی سے تاکہ ایسا نہ ہو کہ میرا یہ بیان سن کے ساسیں ایک دم کنٹرول سے باہر ہو جائیں بہت سے سکولرز ایسے ہیں جنہوں نے جب یہ بیان یوٹیوب پہ گئے ہیں کہ بہو پہ ساس کی خدمت واجب نہیں ہے اتنے فسادات پھیلے ہیں کہ آپ کی سوچ ہوگی اتنے گھروں کے جھگڑے اس قسم کے بیانات کے بعد ہم نے نمٹائے ہیں اور سب کی بات یہی ہوتی ہے مختصاب اچھی بھلی میری بیوی گھر میں خدمت کر رہی تھی میری بی میرے ماں باپ کی بھی گھر کا بڑا اچھا محول تھا اب فلاں سکولر کا ایک بیان آیا اور اس نے خدمت کرنا چھوڑ دی ایک کیس نہیں ہے کل میں نے اپنے بھانجے کو بولا کہ بھئی یہ اس ٹوپک پر میں نے کل بات کرنی ہے یہ گھروں کے کیسز بہت زیادہ آ رہے ہیں میرے پاس آ رہے ہیں تو ٹوٹل کتنے کیسز ہوں گے سارے کیسز تھوڑی ہم اٹھاتے ہیں اور نہ نمٹاتے ہیں نہ فون اٹھاتے ہیں ہم اتنا تو اس نے بتایا کہ اس نے پھر دو چار اپنے دیکھے واقعات سنا دی ہے کہ ہمارے سامنے سامنے کے یہ یعنی ان کے جو ددیال ہے نا اس نے اپنے ددیال کے واقعات سنا دی کہ یہ تو ریسینٹلی ہمارے ددیال میں ایسا ہوا ہے کہ بہو اچھی بلی چل رہی تھی فلا اسکالر کا بیان آیا اور بہو نے خدمت چھوڑ دی اور جو ان کے گھر میں ہنگامے لڑائیاں ہو رہی ہیں غیرت مرد غیرت مند مرد خدا کی قسم اپنی خدمت سے زیادہ اپنے ماں باپ کی خدمت پہ خوش ہوتا ہے ہمارے ایک دوست تھے ان کی اپنی بیوی سے بہت لڑائی تھی بہت تیز زبان بیوی تھی اللہ کی قدرت کے ان کی والدہ رہنے کے لیے آگئی ان کے گھر میں اس کی بیوی نے ان کی والدہ کی بہت خدمت کی بیماری میں بہت خدمت کی روزانہ نہلانہ ان کو بوڑی والدہ تھی اور بہت زیادہ بیچاری بیمار تھی چھے مہینے دبا کے خدمت کی تو بندہ مجھ سے ملا کہتا ہے یار میں نے اس کی ساری خطائے ماف کر دی کہہ رب یہ اس سے بھی ڈبل بت اخلاق ہو جائے تو اس نے میرے دل میں جگہ بنا لیے میری ماں کی ایسی خدمت کی اس نے یہ چیزیں سکھانے کی ہیں بہو کو سکھاؤ بھئی ساس سسر کو اپنے باپ جیسا مانو اور بہو اور ساسوں کو بھی کچھ سکھانا چاہیے میں اس کا قائل نہیں ہے کہ ان کو بے لگام چھوڑ دیں آپ وہ کونسی کم ہے ایک آدمی نے کہا بم ہے بم ہے اس نے کہا تیری امہ کونسی کم ہے بم کی ضرورت اس کو ڈر لگا تھا نا کسی نے کسی نے ایجنسیوں نے اطلاع دی کہ تمہارے گھر میں بم ہے تو وہ چیخ رہنا دو دو فٹ بم ہے بم ہے تو کسی نے کہا بھئی تیری امہ کونسی کم ہے جس گھر میں تیری امہ ساس کی شکل میں ہو وہاں بم کی ضرورت نہیں ہے ایسی امائیں بھی ہیں جو میرا بیان نہیں سن رہی تو اس میں بیلنس بات کرنی چاہیے بہو کو چاہیے کہ ساس ہو سر کی خدمت کر کے ان کا دل جیت لے اور ساسوں کو چاہیے کہ اس کو ایسے رکھو جیسے اپنی بیٹیوں کو ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کی بیٹی ہیں بلکل ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھی بھی ہوں لیکن ایسا بھی نہیں ہوتا کہ وہ کام میں صبح سے شام تک جدی ہوئی ہوں اور کبھی نو کا آپشن ان کے پاس ہو ہی نہیں نہ ان کو سونے دو نہ ان کی کوئی سیلف رسپیکٹ ہو ان کی پرائیویسی میں گس رہے ہو آپ ساس کے لیے جائز نہیں ہے کہ بہو کے کمرے میں بداؤٹ پرمیشن انٹری مارے ہو بعض ساسیں ہوتی ہیں دروازہ کھولا کیا کر رہی ہے کسی کی پرائیویسی میں آپ بغیر اطلاع کے باپ نہیں جا سکتا جب بیٹا بالے ہو جائے باپ کو چاہیے جب بیٹا کمرے میں ہے نوک کر کے جائے تو سوسر کہاں سے جائے گا بھئی اور ساس جا رہی ہے تو یہ بھی غلط ہے اور سوسر جا رہے ہیں دیور جا رہے ہیں میرے سامنے جب کوئی ایسا کیس آتا ہے کہ اس طرح کی حرکتیں کسی گھر میں ہو رہی ہیں تو میں شور سے کہتا ہوں تم نے اس عورت کو اگر اس گھر سے الگ گھر لے کے نہیں دیا تم قیامت کے دن گناہگار ہوگے یہ ظلم ہے اتنے دیوروں میں لاکے تم نے ڈال دیا اس کو تو ساس کو بھی چاہیے کہ وہ اعتدال سے خدمت لے ہس سے تجاوز بولو نہ کرے اس میں ساسوں کا مسئلہ جو جہاں تک میں نے دیکھا ہے وہ خدمت کا نہیں ہے وہ تنز کا ہے ساسوں میں جو ٹیکنیکل فالٹ جو منوفیکچنگ فالٹ ہے اور یہ بلٹن ہے کمپنی کی طرف سے وہ یہ ہے کہ وہ اصلاح نہیں چاہتی ہیں وہ تنز پہ آ جاتی ہیں دیکھو تمام ساسوں سے ایک گزارش ہے کہ جب کوئی بچی آیا کرے نا آپ کے گھر نکاح ہو کے تو آپ یہ سمجھ لو یہ ان میچور ہے میں میچور ہوں یہ کیا ہے اس کی ابھی سیکھنے کی عمر ہے یہ الٹی باتیں بھی کرے گی نا کوئی تنز بھی کرے تو اس کو سمجھا دو کہ بیٹا دیکھو یہ بات آپ یوں کہہ دیا کرو تنزیہ لبو لہجے میں نہ کہا کرو انسان کی بچی ہوگی انشاءاللہ سمجھ جائے گی بیٹا تنز نہیں کرتے بڑوں پہ بیٹا ایسا نہیں کرتے اپنے بیٹے کے کان نہ بھر ہو بہو کے خلاف وہ پہلے ہی مخنچو میرا بیان سن کے شادی کیا اور عذاب میں آ جائے گا وہ وہ تو کری نہیں رہا تھا تو ساسیں مسئلہ کیا کر رہی ہوتی ہیں ہر چیز چاہتی ہیں میرے کنٹرول میں آئے دیکھو اپنے گھر کی باتیں شیر نہیں کرنی چاہیے بعض دفعہ میں دل پہ پتھر رکھ کے شیر کر رہا ہوتا ہوں دل پہ پتھر رکھ کے جیسے میں نے اپنے بچوں کے جو ویلوگ بنا کے ڈال لیا یہ مجھے کوئی ذہنی طور پر اس میں اتمنان نہیں تھا اپنے بچوں کو اس طرح سے انسان ایکسپوز نہیں کرتا صرف اس لیے کہ جو فیملی پلیننگ والوں نے اللو بنایا وہاں ہے کہ بچے زیادہ تو ٹینشن یہ بتانے کے لیے کہ بچے زیادہ ہونے سے ٹینشن ریلیز ہوتی ہے ختم ہوتی ہے سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے بچے تو گھر کی رونق ہیں اس لیے دو چار بچے ہم نے دکھا دیئے کہ ابھی تو دو چار کمپنی کی مشہوری کے لیے دکھائیں ہیں پورے دکھا دیں تو آپ نظر لگاؤگے سمجھتے نہیں ہو بات کو میرا خیال ہے ایک نے لکھا ہوا تھا کہ سولہ بچے پونے سولہ پیدا کر دیئے پاکستان کے لیے ایک عذاب کھڑا کر دی آبادی بڑھا کے اس پر میں ابھی تھوڑی دیر میں بات کروں گا تاکہ یہ ساس بہو کو تو نے امڈائے نا پہلے یہ پکڑ کے رکھنا کچھ یہ میں بات کروں گا کہ ہم نے پاکستان میں غربت میں کتنا اضافہ کیا پونے سولہ پیدا کر کے پیدا تو پندرہ ہوئے ہیں پونہ تو ابھی ہوا بھی نہیں پورا اچھا خیر ایک لکھا ہے اس مولوی کو شادیوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں آتا آ رہے ہیں بھی اس ٹوپک پر انشاءاللہ میرا چار شادیوں والا چلا ہے نا تو بڑے کچھ لوگوں کے پھول آ رہے ہیں مبارک بادے آ رہی ہیں ایک نے چار شیر نہیں اور ایک شیر کی تصویر بنا کے بھیجی کچھ اپریشیٹ کر رہے ہیں کچھ دنس کر رہے ہیں کچھ کہہ رہے ہیں اس کے علاوہ کچھ آتا ہی نہیں ہے کچھ کہہ رہے ہیں آبادی ملک کی غربت دیکھو اور یہ شادیوں پر شادیاں کر کے سپیڈل بڑھائی بھی ہیں انہوں نے پہلے ہی پیٹرول مہنگا ہے ان بچے کے پیدا ہونے سے اور کیا ہو جائے گا مہنگا ہو جائے گا یعنی ان کا کہنا یہ تھا کہ ابھی جو پانچ روپے بڑھا ہے وہ میرے پندروے کی وجہ سے بڑھا ہے اچھا خیر ابھی ہم اس پر بات کریں گے چھوڑیں گے نہیں ان لوگوں کو انشاءاللہ صلو علی الحبیب تو یہ جو میں نے بیان کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باپ کہے تو بیوی کو چھوڑ دو ماں کہے تو بیوی کو چھوڑ دو تو اس کا علماء نے تشریح کی ہے کہ یہ خیر القرون کا دور تھا جب ماں باپ غلط نہیں ہوتے تھے لیکن اس سے ساس حسر کا حق تو پتہ چل گیا نا کہ ان سے بنا کے رکھنی ہے آپ نے تب ہی تو ماں کہہ رہی ہوگی چھوڑ دو کہ ماں کو ستا رہی ہوگی بہو صحابی کے باس آفشن تھا الگ کر کے رکھ لیتے ہیں نہ ستاتی کوئی تو وجہ ہوگی نا تو بعض بہویں کر رہی ہوتی ہیں یہ کام تنز کر رہی ہوتی ہیں ان کو ماں کا گھر میں گھسنا ہی پسند نہیں ہوتا اب لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب ویمن رائٹس کے خلاف جا رہے ہیں تو ساس کی عورت نہیں ہے کیا اس کی حقوق بھی تو کچھ بنتے ہیں نا جس نے بیٹے کو پال پوز کے جوان کیا اچھا خیر وہ میں ایک اشکال کا جواب دے کے پھر تھوڑا سا بتاتا ہوں ساسوں کی طرف سے بھی زیادتی ہوتی ہے کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب میں کوئی بھی بات ادھوری چھوڑتا ہوں لوگ میرا کلپ بنا کے ڈال دیتے ہیں اس سے آدھا میسج جاتا ہے اب جیسے جن اسکالرز نے یہ بات کی نا کہ بہو پر ساس سسر کی کوئی خدمت لازم نہیں ہے ان کا میسج جانے سے بہویں باغی ہو گئی ہیں تو میرا بھی میسج جب بہو کے حق میں جائے گا تو ساسیں باغی ہو جائیں گی تو میں ابھی ساسوں کی بھی تھوڑی سی کھچائی کروں گا رہ نہ جائے ورنہ آدھا کلپ جائے گا اور ساسوں نے جب بہووں کی واتیں لگانی ہے نا وہ بہت خطرناک کیونکہ بم ہے تیری امہ کونسی کم ہے تو میں یہ بتا رہا تھا کہ جو ان صحابی رسول کو نبی نے کہا کہ اپنے بیٹے کو حکم دو کے اپنے بیٹے کو کہو کہ بیوی کو کیا کرو چھوڑ دو تو بیوی سسر کے ساتھ کچھ غلط کر رہی ہوگی ایک بات ہی دماغ میں آئی تھی انتہائی ہاں یہ اشکال تھا بہت سے لوگ ایک سوال پورتے ہیں اور کچھ سکولرز اس طرح کی باتیں بھی کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی جب بہو پہ لازم ہے کہ ساس سسر کی خدمت کرے تو دامات پہ بھی لازم ہے کہ وہ بھی اپنے بیوی کے ماں باپ کی خدمت کرے دیکھو خدمت دونوں پہ لازم ہے لیکن خدمت کی جو نیچر ہے نا وہ مرد اور عورت کی نیچر کو دیکھ کے متعین کی جائے گی مردوں کی خدمتوں کا انداز کسی اور طرح سے ہوتا ہے عورت کی خدمت کا انداز کسی اور طرح سے ہوتا ہے عورت رخصت ہو کے آپ کے گھر میں آپ کی فیملی کا حصہ بنتی ہے پھر جب سب رہتے ہیں تو سب ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں مرد باہر کے کام کرتا ہے اور عورت گھر کے کام کرتی ہے اب عورت آپ کے گھر میں رہتی ہے اس کا صبح و شام آپ کے ساس سسر سے واسطہ پڑتا ہے ہم کہیں کہ اس نے تین گھنٹے آپ کے ساس سسر کی خدمت کی ہے یعنی آپ کے ماں باپ کی خدمت کی ہے لہذا مرد کو چاہیے سسرال جا کے وہ بھی تین گھنٹے بیوی کے امہ اببہ کی خدمت کرے یہ پاگل پنے کی علامت ہے مرد کو چاہیے کہ جب اس کے ساس سسر اس کے گھر میں آئیں اور ساس اپنے داماز سے پانی مانگے تو داماز پر لازم ہے اخلاقی طور پر کہ وہ جائے اور ساس کو پانی پلائے وہ اگر یہ کہے کہ مجھ پر آپ کی خدمت واجب نہیں ہے میرا خیال ہے ایسے داماز سے فوراں خلا لے لینا چاہیے نہیں آری بات میرا خیال ہے ہم اس کو بھی پابند کرتے ہیں آپ کے سسر آئے ہوئے ہیں آپ داماز ہو آپ کے سسر گھر میں آئے ہوئے ہیں وہ سسر کہتا ہے بیٹا ذرا ایسا ہے کہ مجھے آج گھر میں کوئی بھی نہیں ہے تم کھانا بنا کے کھلا دو مجھے حالانکہ مرد کو کھانے بنانے آتے نہیں ہے نہ یہ کام آتا ہے تو شرن لازم ہے یا نہیں ہے کہ یہ اپنے سسر کا اکرام کرے یا تو ہوتل سے منگا کے دے یا ان کے لئے بنا کے دے وہ کہے میرے اوپر سسر کی خدمت لازم ہم دونوں پر لازم کرتے ہیں لیکن دونوں کی خدمت کا اسٹائل مرد اور عورت کے فرق کی وجہ سے کیا ہے چینج ہے مرد کی خدمت کسی اور طرح سے ہوتی ہے عورت کی خدمت کسی اور طرح سے ہوتی ہے بلکہ سسر تو دور کی بات آپ کی بی بی کا بڑا بھائی بھی آ جائے نا اس کو بھی سسر والا ہترام دیا جاتا ہے اس کی بھی اطاعت کی جاتی ہے اگر کوئی کام کہتے ہیں ہم تو اپنے خاندانوں میں ہم نے دیکھا ہے جب آپ کا کوئی بڑا رشتہ آئے گا وہ آپ کو کہہ رہے ہیں میری بائیک پنچر ہوگی یہ پنچر لگوا کے لیا آپ بولیں میرے اوپر آپ کی خدمت لازم نہیں ہے وہ آپ کو پنچر کر دے گا بائیک کا پنچر بعد میں لگے گا تیرہ پنچر کیا سکھا رہے ہو آپ سوسائٹی کو بہووں کو ساسوں کا باغی بنا رہے ہو بی بی کو شہر کا باغی بنا رہے ہو عوام کو ریاست کا اور اسٹیٹ کا باغی بنا رہے ہو کچھ سکولرز کا کام ہے بغاوت پہ لانا کچھ سکولرز ایسی تبلیغ کر رہے ہیں کہ لیبل قرآن و سنت کا لگا ہوا ہے لیکن اس کا ریزلٹ پتہ کیا نکل رہے ہیں عوام علماء سے بدگمان ہو جب علماء سے بدگمان ہوگی تو بندگلی میں آگے کھڑی ہو جائے گی تھوڑے دن آپ کو فالو کرے گی اس کے بعد آپ کے پاس بھی کوئی پیکج ہے ہی نہیں کوئی قانون نہیں ہے آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے کچھ ہوائی باتیں ہیں تو آپ کو بھی بھول جائے گی ملحد ہو جائے گی تو عوام کو مولویوں سے علماء سے باغی بنانا لوگوں کو عوام کو اسٹیٹ سے باغی بنانا یہ خوب اچھی طرح سمجھ لو کچھ لوگ یہ کر رہے ہیں حالانکہ اسلام کیا کہتا ہے عوام اسٹیٹ کی باغی بنے یا اسٹیٹ کو مان کے چلے جب تک سو فیصد اسٹیٹ شریعت کے خلاف بات نہیں کرتی عوام اسٹیٹ کے خلاف لوگ مولویوں کے خلاف اور بیوی شہر کے خلاف بہوے ساسوں کے خلاف اولاد ماں باپ کے خلاف نتیجہ تباہی بربادی قطع رحمی رشداریاں ٹوٹنا ہر شخص شتر بے لگام بے لگام اوٹ کی طرح ہوگا اور ریزلٹ وہ نکلے گا جو انگریزوں کا نکلے وہاں نہ بیوی شہر کے مانتی ہے نہ شہر بیوی کے وہاں ساس بہو وغیرہ یہ پرانے قصے ہو چکے ہیں once upon a time اب وہ ان کی ڈشنری میں father in law اور mother in law رہ گیا ہے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے وہ صرف ریاست کے باغی نہیں ہے وہ ریاست نے کنٹرول کر کے رکھا ہوئے ریاست نے ان کو کنٹرول کر کے رکھا ہوئے سمجھ میں آرہی ہے بات ریاست نے کنٹرول کیا ہوئے ریاست کے خلاف نہیں ہے وہ باقی سب کے خلاف ہے وہ لیکن ہمارے والے تو ریاست کے بھی خلاف بنا رہے ہیں تو ایک خیر کی چیز تھی وہ بھی مارکٹ سے کیا ہو جائے گی شارٹ